شکریہ ایل ایس کا ان کا جس میند سے آپ نے ہمارے ورکرز کو ریلیش دی میں آپ کے یہ خاص طور پر بڑا ظلم ہوا تھا انکونسٹیوشنل طریقے سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے ایک پورا مہتزاد میں جیلوں میں ڈالا تھا آپ کا بڑا شکریہ آدھا کرتا ہوں میری جی بڑی آج باتیں ہوئی میں نے بڑی چیزیں سنی میں صرف ایک شروع کرتا ہوں ایک جگہ سے کہ دیکھیں جہاں آج پاکستان کھڑا ہے آپ جو پاکستان کی وکلا کمیورٹی جتنی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ پہ کبھی بھی پہلے اتنی ذمہ داری کسی پہ بھی تھی پاکستان کو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے پاکستان کے وہ دونوں وکیل تھے اور جو ہماری ازادی کی پاکستان کی ازادی کی تاریخ چلی تھی اس میں وکلا کا بہت بڑا رول تھا اور آج جو پاکستان کی حقیقی ازادی کی تاریخ ہے اس میں آپ کا سب سے زیادہ اگر آپ سارے پاکستان کے پروفیشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں تو پاکستان کے وکیلوں کا سب سے بڑا رول ہے تو میں ایک چیز سے شروع کرتا ہوں مجھے کہا گیا کہ جب اجمع اعتماد کی ووٹ ہو گئی تو آئینی طور پر مجھے اکسپ کر لینے چاہیے گی اور میں اب آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں سات مارچ کو امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ فور ساؤتھ ایشیا اس کی میٹنگ ہوتی ہے پاکستان ایمبیسٹر سے واشنگڈن میں وہ پاکستان کے ایمبیسٹر کو کہتا ہے کہ عمران خان روس کیوں گیا تھا اور یہ صرف اس کا اپنا انیشیٹر تھا اور امریکہ بڑا نراز ہے اس کے اوپر اور پھر کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا نو کانفیڈنس کی موشن میں یہ تو ٹیبل ہو رہی ہے اس ایمبیلی میں ابھی ہوئی نہیں تھی سات کو نو کانفیڈنس موشن ابھی ٹیبل نہیں ہوئی تھی وہ تب آکے کہتا ہے ایک دن پہلے کہ اس نو کانفیڈنس موشن میں اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر کہتا ہے اگر ہڈاد ہو جائے تو ماف کر دیا جائے گا پاکستان سات کو یہ ہوتا ہے آج کو نو کانفیڈنس ٹیبل ہوتا ہے اس ایمبیلی میں اور ایک دن ہمارے اتحادیوں کو بھی خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تو حکومت بہت بری ہے اور ہمارے لوٹے جو پہ پدرہ بیست ہیں جو کہ جن میں سے امریکن ایمبیسی میں امریکن ایمبیسی میں سے کئیوں کو بلا بلا کے میٹنگ کر رہی تھی اس سے پہلے اور امریکن ایمبیسی اپوزیشن لیڈرز کو زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہمارے پاس ساری رپورٹ ہے بلکہ ایک ٹی وی پروگرام میں ارشد شریف نے بقائدہ ڈیٹس بتائیں جس ڈیٹس کے اوپر یہ لوگ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی میں جا کے جس میں ہمارے جو تین چار لوٹے تھے جو سب سے پہلے لوٹے ہوئے وہ مل رہے تھے امریکن ایمبیسی کا کیا کام ہے امریکن ایمبیسی کا کام تو فورن پولیسی کے اوپر ڈسکشن کرنا ہے اس کا کیا کام ہے کہ ہمارے لوٹوں کو یا جو ہمارے بیک بینچرز خوش نہیں تھے ان کو ملنے کا کیا کام ہے پھر ہمارے عاطف خان جو منسٹر تھے پفتون خواہ میں ان سے میٹن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیپی میں بھی ہو سکتی ہے نو کانفیڈنس محمود خان کے خلاف تو یہ امریکن ایمبیسی کا تو کام نہیں ہے کسی کیا سوچ سکتے ہیں کہ ہماری ایمبیسی جا کے اوپوزیشن میں ان کے میمبرز کو ملے اور یہ باتیں کریں اگر زیادہ سے ملے گی تو فورن پولیسی پہ بات کریں اس کے بعد یہ اتحادی ہمارے سے علیدہ ہوتے ہیں اور پھر یہ جناب ہمارے سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگتی ہے اور سب کے سامنے بیس بیس کورڈ کی قیمت آفر ہو رہی ہوتی کتنے ہمارے ایمبیسی کو انہوں نے پیسے آفر کیے اور اس کے بعد گفن کر جاتی ہے میرا سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے دو سال جو پہلے تھے وہ سب سے مشکل تھے ہم جب آئے گورنمنٹ کا دوالیاں نکلا ہوا تھا ہمیں سارے باہر اگر میری نام مدد کرتے ہیں ہمارے دوست ملک یو اے ای سعودی ریوی اور چائنہ تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں تھے ہم ڈیفولٹ کر گئے تھے تو بڑی مشکلوں سے پہلا سال گزارا اس کے بعد دوسرے سال میں کرونا آگیا کووٹ نائنٹین وہ بڑا مشکل ہمارا سال کہ لوگ دنیا کہے لوگ ڈاؤن کرو ہم کہے لوگ ڈاؤن کریں گے ہمارے لوگ بھوکے مر جائیں گے بڑی ایک وہ ملک تھا جس نے سارا پریشر برداشت کر کے کمپلیٹ لوگ ڈاؤن نہیں کیا اور دنیا مثال دینا شروع ہو گی اس کے بعد دو ڈیڑھ دو سال کے بعد کہ پاکستان نے جس طرح کرونا وائرس کو ہینڈل کیا ہے یہ دنیا کے لیے مثال ہے پانچ ٹاپ ملک تھے جن میں ایک پاکستان تھا ایک سو نوے ملکوں میں جس نے سب سے بہترین طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اپنے لوگوں کو بھی بچا لیا غریبوں کو بھی بچا لیا اپنی ایکانومی کو بھی بچا لیا تو دو سال بڑے مشکل تھے تو انہوں نے لوٹا ہونا تھا تو دو سال پہلے ہو جاتے تب ہوتے اتحادیوں نے جانا تھا تو جب لوگ مشکل میں تھے تب جاتے یہ کب گئے ایکنومک سروی آف پاکستان کے مطابق جو ہمارے دو سال تھے پچھلے دو سال اس کے اندر پاکستان کی جو گروچ ریٹ تھی وہ پہلے تیسرے سال میں فائی پوائنٹ سکس پرسنٹ اور اس سال سکس پرسنٹ اس کا مطلب کہ تیس سالوں میں یہ سب سے بہترین ہماری ملک کی معاشی پرفارمنس تھی ہر چیز بڑھ رہی تھی انڈسٹری جو لارج سکیل منفیکٹری میں گروت تھی وہ ایوب خان کے بعد تو سب سے پہلے سب سے زیادہ انڈسٹری یہ اوپر جا رہی تھی ریکارڈ ایکسپورٹس تھی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن اوورسیز پاکستانی اس دن ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی سب سے زیادہ ڈالرز پاکستان میں آ رہے تھے اور ہماری جو ذراعت ہے جس کے اوپر سات فیصد پاکستان ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے زیادہ پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس پچھلے دو سالوں میں گیا ہماری چار دو سالوں میں ایک سال میں چار بمپر کروپس پھر دو سال میں چار بمپر کروپس جو ایگرکلچر گروتھ ریٹ تھی وہ فور ایڈ ہاف پسنٹ تھی تو جب یہ ملک ایک صحیح راستے پہ جا رہا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ایک دم یہ سارے میں کہا یہ تو پارٹی بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں اچھے اور یہ ہمارے چھوڑ گئے ہیں یہ تھی سازش اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں اگر میں اس کے اوپر اور پاکستانی قوم سٹینڈ نہیں لے گی آج اگر آپ پاکستانی قوم آپ اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے کوئی پاکستان کا پرائیم منسٹر انڈیپینڈنٹ فورن پولیسی نہیں چلا سکے گا درے گا کہ آگے سے دھنکی آئے گی امریکہ سے تو وہ ایسے جھک جائے گا ہم نے میری وکلا کمیونٹی آپ اپنیم میں کر رہے ہیں ہم نے جب دھنکی ملی امریکہ سے جو جلل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ریچرڈ آمیٹیج کی جب ٹیلی فون سے آیا کہ اگر ہم ان کے ساتھ شرکت نہیں کرتے ہیں ان کی جنگ میں ہماری جنگ ہی نہیں تھی ایک دھنکی کے اوپر ہم نے گھٹے ٹیک دیئے ان کی جنگ میں شامل ہوئے اسی ہزار پاکستانی مارا گیا چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ دنیا کی تاریخ میں یہ کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ کا ایل آئی جس کے لیے آپ جانگ لڑھ رہے ہیں وہ آپ پہ ہی بمباری کر رہا ہے چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے کتنے بے قصور لوگ مارے گئے کون سے حکمران نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ سارے ہمینٹیرین لوز کی خلاف ورزی ہے کوئی دنیا کا قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا آپ فیصلہ کر رہے ہیں آٹھ ہزار میل دور سے کپیوٹر گیمز کھل رہے ہیں کہ چاہیے یہ دہشت کرتا ہے بٹن دبایا وہ سارا نیچے کون نیچے مرا کسی کو نہیں پتا چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لوگوں کے ملتے تھے کون سا ملک کے اجازت دیتا ہے یہ ہے غلامی اور اس غلامی کے گیس میں کھڑا تھا میرے لیے بھی بڑا سان تھا کہ ان کو کہتا ہے کہ میں روس لیں جاتا اور روس اب یہ سنیں ذرا آج انہوں نے جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے جس کا ساری ساری اکانومی کو پرفیکٹ پڑے گا بچاران نچلا طبقہ پس جائے گا سفید پوش پس جائے گا اس کے جو ریپرکیشنز آئے گے اس کی جو انفلیشن ہے تیس پسند سے اوپر انفلیشن جائے گی تیس پسند اوپر انفلیشن کا مطلب کہ جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی جو تنخواہ دار طبقہ خاص طور پر وہ کیسے گزارا کرے گا تو ہم کیوں گئے تھے روس ہمیں روس سے ہم تعلقات ٹھیک کر رہے تھے ہم نے گیس لینی تھی ہم نے وہاں سے روس سے گندم بیس لاکھ ٹن گندم لینی تھی اور پھر جب ہم وہاں گئے تو پتہ چلا کہ وہ ہمیں تیس فیصد کم کے اوپر ہمیں تیل دیں گے تو ہمارے لیے تو روس کی ٹرپ اس لیے امپورڈن تھی کہ میرے لوگوں کے لیے فائدہ تھا میں جی ذات کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا امریکہ حکم کر رہے گے جنہیں آپ کیوں روس گئے ہیں اور ہندوستان کو جو ان کا سٹیٹیجک کہہ رہا ہے ان کی ایکنومک اور ملٹری پارٹنشپ ہے ہندوستان سے ہندوستان آج چالیس فیصد کم قیمت پہ روح سے تیل خرید رہا ہے آج انہوں نے ہم نے جب یہ پتہ نہیں کتنی تقریباً اٹھاسی یا نوے روپے ہم نے جب اس کی قیمت بڑھائی ہے تیل اور ڈیزل کی ہندوستان میں پچیس روپے لیٹر کم کی ہے تھی قیمت کیونکہ روح سے تیل مل رہا ہے ان کو ہمیں کیونی اجازت تو میرا سب سے بڑا مجھے میں کبھی کسی بلیو ہی نہیں کرتا کہ کسی ملک سے ہماری دشمنی ہو میں ملٹری سلوشن میں مانتا ہی نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں ہمارے سب سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے ہندوستان سے کوشش کیا ہم نے تعلقات اچھے کرنے کی بدقسمتی سے وہاں ایک ایک ریسس فیشسٹ بی جے پی حکومت تھی اور وہ انہوں نے پھر کشمیر سے جو پانچ اگس دوزار انیس میں ان کی سٹیٹھوٹ دور ختم کی تو ہمیں تعلقات توڑنے پڑے لیکن اس سے پہلے کوشش کی کہ ان سے ہم بات چیز سے اپنے مسئلے حل کریں تو امریکہ تو میں تو سب سے بہتر جاتا ہوں امریکنوں کو امریکنوں کے سامنے اگر آپ ان کے جھکتے جائیں گے وہ آپ کو دو مور کہتے جائیں گے آپ کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے اپنے ملک کے لیے مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیں گے وہ آپ کی عزت کریں گے آپ ان کے جیتے پالش کریں گے وہ آپ کو حکارت سے دیکھیں گے میں ان کا مائم سیٹ جاتا ہوں تو وہ جو ڈالن لوو نے جب میسج دی کہ جی دھمکی دی کہ پرائم منسٹر کو رموو کرو تو وہ تو میسٹر کو کہہ رہا تھا جو میرے نیچے تھا وہ فورن آفس تو میرے نیچے ہے تو دھمکی کس کو دے رہا تھا کہ بران خان کو رموو کرو جس کو بھی وہ کہہ رہا تھا ایکسن شروع ہو گیا اس کے بعد اور سب سے امپورٹن چیز آپ کے لیے میں اپنے وکلاو کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کانسٹیٹوشن کیا کانسٹیٹوشن یہ الاؤ کرتی ہے کہ آپ کی منڈی لگے ہوئی ہے سندھ ہاؤس کے اندر بیس بیس کورکوں پر آپ کے ایمینس بکریں یہ کونجی کانسٹیٹوشن کو الاؤ کرتی ہے اور کانسٹیٹوشن الاؤ کرتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کانسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی ہے تو جب مداخلت ہوئی ہے اور اس کے پاس آپ کے پاس پوری ایویڈنس ہے کہ یہ اس سے پہلے پوری گیم مان رہی تھی تو کیا اس کے اوپر انکوائری نہیں ہونی چاہیے تھی کیا جو ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پاکستان کے پریزنڈ نے وہ مراسلہ بھیجا ہے وہ سائفر بھیجا ہے تو کیا ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے کوئی اتنا بڑا ریجیم چینج اور کیا پاکستان پہلا ملکہ جہاں امریکہ نے ریجیم چینج کروایا ہے مصدق کا پرائی مینسٹر کو چینج کیا انہوں نے نائنٹین ففٹیز میں ایران کے اندر جب شاہ فران کو لے کیا ہے چلی میلیندہ کو چینج کیا سنٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں ریگلر ریجیم چینجز تھے تو کیا یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہوا لیکن اگر ہم اس وقت سٹینڈ نہیں لیتے تو میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں جو بھی پاکستان کا پرائی مینسٹر آئے گا جب اس کو دھمکی ملے گی وہ بھی وہی کرے گا جو جنرل مشرف نے کیا ایک ہی ٹیلی فون کال کے اوپر سب کچھ اپنے ملک کے مفادات کو قربان کرے گا کسی اور کی فورن پالیسی کے لیے فورن پالیسی ہوتی ہے اپنے لوگوں کے فائدوں کے لیے کسی اور کے لیے قربانیوں دینے کے لیے آپ کی فورن پالیسی نہیں ہوتی اور یہاں میں بار بار ہندوستان کی فورن پالیسی کو ہمارے سامنے ازاد ہوا تھا دیکھیں ان کی فورن پالیسی خوددار فورن پالیسی وہ کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا ہندوستان کا ایک فورن فانانس منسٹر کا اس کی یا فورن منسٹر میں اس کی یوٹیوب کے پر اس کی انٹریویو دیکھ رہا تھا اس نے کھل کے ان کو کہا کہ ہمارے ملک کا یہ انٹریسٹ ہے یہ آپ کی یورپین جنگ ہے یوکرین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم نے اپنے لوگوں کو اپنی غربت کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ دیکھیں یہ ہم ایکسپٹ کر گئے یہ سمجھ جائیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کی امپورٹڈ حکومت کو ایکسپٹ کر کے ایک اللیگل انکونسٹیوشن چیز کو آپ کو انکسپٹ کر دیا آپ نے راستہ کھول دیا گیا اس طرح ہونے کے لیے آگے بھی اچھا اب میں دوسری طرف آتا ہوں شواہب آپ نے مجھے کہا کہ باقی یہ موجودہ سیچویشن کو آپ کے سامنے رکھو دیکھیں ہوا کیا ہم جب یہ ہماری جو چھ پسند گروہ تھی اور سارے ایکنومک انڈیکیٹرز ٹھیک طرف تھے انڈسٹری بھی اوپر اگریکلچر بھی اوپر جا رہا تھا اور ایکسپورٹس بڑی دیر کے بعد ایکسپورٹس اوپر جا رہی تھیں باہر سے پیسہ بھی آ رہا تھا تو مجھے جب پتا چلا کہ یہ سازش ہو رہی ہے تو میں نے جو لوگ یہ روک سکتے تھے سازش نیوٹرلز میں نے ان کو سمجھایا میں نے ان کو اپنے ملک کے لیے سمجھایا کہ اس وقت جدر پاکستان کھڑا ہے اور ایک انٹرنیشنی کموڈیٹی سوپر سائیکل آیا ہوا ہے سوپر سائیکل کے اندر انرڈی کاؤس وہ دنیا میں اوپر جا رہے ہیں گیس اوپر جا رہی ہے کوئلہ اوپر جا رہا ہے تیل اوپر جا رہا ہے تو یہ بڑا ہمارے فورن ایکسچینج کے اوپر ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑ سکتا ہے تو کسی قسم کی اس وقت دی سٹیبلائزیشن نہ ہونے دے یہ سمالہ نہیں جائے گا یہ میں نے کہا پھر شوقترین کو میں نے کہا کہ ان کو ایکسپلین کرو کہ یہاں نیوٹرل رہنے کا ٹائم نہیں ہے اگر آپ یہ ایک دفعہ یہ ہو گئی سازش کامیاب تو اس کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ آپ کی ایکانومی پڑے گا ہم نے بتایا پہلے یہ نہیں کہ یہ ایسے ہو گیا کیونکہ جیسے ہی کانفیڈنس مارکٹ کا جاتا ہے اور وہ پھر ایک گورنمنٹ چلے اگر تو بڑی کیاری کر کے کوئی گورنمنٹ آئی ہوتی اس میں کوئی بڑے جینئسز بیٹھے ہوتے ایکانومس بیٹھے ہوتے تو وہ پھر بھی شاید کچھ آکے کوئی روڈ میپ دے دیتے آتے ساتھ ہی روڈ میپ دیتے کہ یہ 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 ہم چیزیں کریں گے تاکہ مارکٹ کوئی ریلیخ کر دیتے کہ ہاں ان کے پاس کوئی پلان ہے یہ آئے ان کو نہ کوئی اندازہ کیا کرنا ہے آنا سٹیٹمنٹس دینی شروع ہو گیا وہ مارکٹ آرڈر گئی روپیہ گرنا شروع ہو گیا سٹاک مارکٹ گرنی شروع ہو گئی کیونکہ مارکٹ میں خوف آنا شروع ہو گیا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو روڈ میپ بھی نہیں ہے پھر پھر بجائے کانسنٹریٹ کریں ایکانومی کے اوپر ان کا صرف ایک انٹرلز تھا کہ این آر او ٹو لے لو کرپسن کے کیسز ایف آئی سب سے زیادہ جو ظلم ہوئے نا میں کیونکہ دیکھیں رول آف رو کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اور پاکستان کی بکلہ کمیونٹی کے اوپر اب یہ جو رول آف رو کی دجیاں اڑی ہیں یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے رول آف رو کی قبر کھوٹ کے اس کے اوپر رولر پھیرا جا رہا ہے یہ مجھے سمجھائیں کہ سولہ ارب روپے کے کیسز ایف آئی اے کے کیسز اور کیسز بلیک اور وائٹ کیسز کہ سمپلی ایک نوکروں کے نام پر پیسہ آ رہا ہے اور وہ پھر شباز شریف کی فیملی میں ڈسٹیبیوٹ ہو رہا ہے یہ اوپن ان شک کیس تھا پہلے تو یہ ایک سال پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیئے تھا وہ کیسی نہیں لگتا تھا لبی لبی ڈیٹس مل جاتی ہیں تھی طاقتور کے لیے تو ہمارے لیے ملک میں ان کو قانون کے نیچے لانا ایک جہاد ہے طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا میں نے تین سال کوشش کرتا رہا کہ یہ جو اور ہمارے زمانے کے کیسز نہیں تھے یہ میں سب کو آپ کو بتا دوں کہتے ہیں رہا جی انتقامی کاروائی ہے وہ کیسز تو سہر ان کے دور کے تھے وہ اصحاد دار ان کے دور کا بھاگا ہوا ہے نواز شریف کے بیٹے ان کے دور کے بھاگے ہوئے ہیں شباز شریف کا دماد ان کے دور کے بھاگا ہوا ہے ہم تو پاور میں نہیں تھے تب تو یہ جو کیسز ہیں اب یہ کیسز کے پہلے تو ایف آئی اے کے کیسز سارے انہوں نے آفیسل چینج کی ہیں اب تک ہماری نالج کے مطالب مطابق چھے کیسیلٹیز ہو چکی ہیں چار وہ لوگ جس میں مقصود چپراسی بھی تھا اس کو وہ ہارٹ اٹیک سے گیا اس کے جو کیش پوائش تھے کوئی گلزار تھا وہ گیا چار لوگ وہ گئے دو جو انویسٹیگیٹرز تھے ایک ڈاکٹر رزوان وہ ہارٹ اٹیک سے مرا دوسرے انویسٹیگیٹرز کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور کل پتا چلا کہ وہ جو انٹی کرپشن کا جو فیصلہ باد کے بڑے بڑے کرمنلز کو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی فانسی دے دی تو یہ آپ کے سامنے آپ کے سامنے پاکستان کا رول آف لاؤڈ دفن ہو رہا ہے اس کے بعد نیب اب جناب میال لاؤ آگیا ہے بلیو دودھ کی حفاظت کیا کریں گے آپ نیب کو اوپر بیٹھ گیا ہے نیب کو اوپر بیٹھ گئے ہیں شباز شریف صاحب ایف آئیے کو اوپر بیٹھ گیا ہے شباز شریف انہوں نے جو نیا قانون پاس کیا سارے پرانے کیسز کرپشن کے سب ختم ہو جائیں گے اربو روپے کے کیسز ختم ہو جائیں گے اور ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں یا تو کہنا کہ ہم نے بنائے ہیں تو کہیں ہم تو مخالف گورنمنٹ ہیں ان دونوں کے جو دس سال میں یہ کیسز تب کے بنے ہوئے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ نیب ختم سارے پرانے کیسز ختم پارلیمنٹ کا یہ حال ہے اسمبلی کا کہ جب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن جاتا ہے جو کہتا ہے میں نون لی کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑوں گا اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم اس کا مطلب اپوزیشن زیرو جو تماشا ہو رہا ہے اس وقت پنجاب کی اسمبلی میں یہ بھی ایک پاکستان کی ایک نئی تاریخ بن رہی ہے تماشا بنا ہوئے وہاں اچھا اب الیکشن کمیشن لاؤ یہ کہتا ہے بڑا واضح ہے لاؤ کہ جب آپ کے ممبرز ریزرف سیز پر ڈسکولیفائی ہوں گے ان کی آٹومیٹک ریپلیسمنٹ آ جائے گی یہ قانون ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایک اور طریقہ نکال لیا ہے کہ ان کو بچا لیا ہے ان کو کہہ نہیں جی جب بائی الیکشن ہوں گے ریزرٹ آئے گا پھر یہ ریپلیس کیے جائے گا تاکہ وہ مجورٹی رہ جائے نونلی کی اور یہ بائی الیکشن میں اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بائی الیکشن میں جو دھانجلی کا پلان بنا ہوا ہے اور جو ہونے والا ہے یہ پورا ہمارے ہی الیکٹرل پروسس کو ڈسکریڈٹ کرنے والا ہے سو ساری جو ادارے ہیں جنہوں نے ڈیموکریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے رول آف لوگ کو وہ سب خطرے میں آپ ہیں تو اس سے بھی اوپر کہ دیکھیں بریٹش مجھے وہ بریٹش جو جو پارلیمنٹ میں ہوا بھی مجھے کال آئی انٹریویو مجھے کسی نے کیا دونوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو بورس جانسن کے اوپر فائن ہوئے اور اس کے اوپر نو کانفرنس کی موشن ہوئی ہے پارلیمنٹ میں آپ سوچیں کہ انہوں نے کرونا کے دوران تھوڑے سے جو گارمنگ سٹریٹ کے اندر جو سٹار تھا انہوں نے بار کام ختم کرنے کے بعد انہوں نے ایک ڈرنکس پارٹی کر لی ڈرنکس پارٹی کیا گیٹ ٹوگیدر کر لی آپ سوچیں کہ وہاں کی اخلاقیات اور ہماری اخلاقیات میں ذرا فرق آپ سنیں اور میں اس لیے اس چیز کے اوپر آتا ہوں کہ جو مدینہ کی ریاست میں جو سب سے امپورٹن چیز تھی دو چیزیں تھی جو بیس بنی دی مدینہ کی ریاست رول آف لاؤ یعنی عدل اور انصاف جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرب کرے گی سزا ملے گی تو کوئی قانون کے اوپر رہے اور دوسرے عمر بل معروف کہ قوم کو حق اور سچ اور اچھائی کے ساتھ کھڑاؤنا میرا میرا رشتہ کیا میرا میرا رشتہ کیا میرا میرا رشتہ کیا جی سو سنیں ذرا یہ دیکھیں کہ وہ ملک مسلمان تو ہم ہیں عمر بل معروف کا تو ہمیں حکم ہے رول آف لاؤ کا ہمیں حکم ہے اب باہر دیکھیں کہ ادھر صرف اور صرف انہوں نے کہا کہ اس نے پرائم منسٹر نے جو قانون لوگوں کے لئے تھے اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھا اس کے لئے نو کانفیڈنس یہاں ساری قوم کے سامنے جو تیس سال سے لوگوں کے اوپر کرپشن کیسز تھے پہلی دفعہ انہارو وانویہ مشرف سے سارے کیسز جو ان کے دو دو دفعہ ان کی حکومت کرپشن پہ گئی تھی سارے چارجہ زرداری کے اوپر نواز شریف نے لگائی تھی زرداری کو جیل نواز شریف نے ڈالا تھا کرپشن پہ نواز شریف کے اوپر ہدایبہ پیپرمنل زرداری نے لگیا تھا وہ سارے جلل مشرف نے معاف کر دی این ار او دے دیا اب یہ این ار او ٹو ہے جو دس سالوں کے اندر سب کو جو وہ معاف ہونے لگائے تو میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ اپنی وطلال کمیوریٹی سے کہ اگر یہی ہونا ہے تو وہ بچارے جو جیلوں میں غریب بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے پھر ان کی تو چھوٹی چھوٹی چوری ہیں اگر اربو روپیہ کی چوریاں معاف کر دی نہیں ہے تو وہ بچاروں کا کیا قصور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ حضرت علی کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا اسی پہ کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا اس طرح کا نظام نہیں چل سکتا یہ جو اکانومی ہماری ہے یہ ڈیریکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے رول اف لاؤ پہ آپ کا جب رول اف لاؤ کوئی دنیا میں ملک بتا دیں جدر رول اف لاؤ ہو اور وہ غریب ہو ایک ملک مجھے بتا دیں اور ایک ملک مجھے بتا دیں جدر رول اف لاؤ نہیں ہے اور وہ امیر ہے سوچزلنٹ کی کوئی وسائل نہیں ہے سوچزلنٹ کے پاس ہمارے جو جو موڈل ایریاز ہے یہ سوچزلنٹ سے دگنا سائز ہے اور اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ میں نے دونوں جگہ دیکھی ہوئی ہے سوچزلنٹ صرف پہاڑوں سے اور گائوں سے اور دودھ اور وہ چیز بنا کے وہ دنیا کا خوشحال خطہ ہے کیونکہ رول اف لاؤ انڈیکس میں سوچزلنٹ میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن رول اف لاؤ انڈیکس ہے آپ کو اور ہم سب کو شرم بھی آئے گئے سنکے کہ مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک ہے جس کا بیس پسند سے زیادہ رول اف لاؤ انڈیکس پہ ہے ہم سب نیچے ہیں ہمارا جنرل کا قانون زیادہ ہے کہ جس کی طاقت اس کی بہنس اور یہاں یہاں آپ دیکھیں کہ یہ جو رول اف لاؤ کی تباہی ہو رہی ہے اس لیے آپ سب کو رول اف لاؤ کے ساتھ پاکستان کی اخلاقیات ہماری مورل سٹیڈر جو تباہ ہو رہی ہے کہ آپ کو جرمنی اور جپان تباہ ہو گئے تھے سیکنڈ ورل وار میں دونوں دس سال میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں اخلاقیات کو بوم نہیں کر سکے وہ جب اخلاقیات اور موریلٹی ایک معاشرے کی انٹیکٹ ہے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے محافظت محافظت سیکر تکتہ